ہلو فرینڈ کیورس کی فرماش پر بنایا جا رہا ہے جو کہ چاہتے تھے کہ میں سنیل دت کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کروں تو یہ آج کی ویڈیو انہی ہمارے دوستوں کے لیے ہے سنیل دت کا ریال نام تھا بلراج دت اور وہ 6 جون 1929 کو پیدا ہوئے سنیل دت انڈین فلم انڈسٹری میں ایز ایکٹر پیوریسر ڈائریکٹر کے طور پر پہچانے جاتے تھے اور اس کے علاوہ وہ پولیٹیشن کے طور پر بھی جانے مانی شخصیت تھے سنیل دت نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز 1925 میں ریلیز ہونے والی مووی ریلوے پلیٹ فارم سے کیا سنیل دت کی کریئر بیسٹ موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہے مدر انڈیا، وقت، پڑوسن، میرا سایا، جانی دشمن، میلن، ہمراز، ناغین اور خاندان جیسی موویز شامل ہیں اور ایز ان ایکٹر ان کی مووی رہی ہے منہ بھائی ایم بیویر جو کہ 19 دسمبر 2003 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ سنیل دت کے کریئر کی واحد فلم تھی جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سنجید دت کے ساتھ سکرین شیئر کیا تھا حالانکہ اس سے پہلے سنجید دت کی ڈیبیو مووی روکی میں انہوں نے گیٹس اپیرز دیئے تھے اور فلم شترے کی کاس میں بھی یہ دونوں ایکٹر شامل تھے لیکن سکرین پر ایک ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا سنیل دت نے بولی وڈ کی فیمیس سوپر سٹار ایکٹریس نرگیس سے شادی کی تھی اور نرگیس دت سے ان کے تیم بچے تھے ایک بیٹا بولی وڈ کے فیمیس سوپر سٹار ایکٹر سنجید دت اور اس کے ارادہ دو بیٹیاں پریہ دت اور نمرتہ دت شامل ہیں سنیل دت صاحب کی ڈیت 25 مہین 2005 کو ہوئی ان کی رہائش گاہ باندرہ ممبئی میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی ان کی 76 سالگیرہ سے صرف 12 دن پہلے ان پہ یہ اٹیک ہوا تھا تو فرینڈ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیل دت صاحب کا کمپلیٹ باکس آفیس کریر انیلائز کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپی ورس کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سی ہماری اصل ارننگ ہے تو چینل فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو سنیل دت صاحب کی بولیوڈ فیلم انڈیسری کی ڈیبیو مووی کا نام ہے ریلویر پلیٹ فارم اور اس ویڈیو کو ڈارک کیا تھا ریمیش سیگل نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل دت اور نالنی جیون شامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 1905 کو اور باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار دی گئی 1905 میں ریلیز ہونے والی اگلی مووی کندن فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل دت نیمی اور سوراب موڈی شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم ایویرچ قرار دی گئی بی آر چوبڑا کی ڈاریکشن میں بنی فلم ایک ہی راستہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں مینہ کماری سنیل دت اشوک کمار شامل تھے اور یہ فلم 13 اپریل 1956 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی 1956 کی فلم راج دھانی فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل دت نیمی اور درگا خوٹے شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ قرار دی گئی 1956 میں ریلیز ہوئی فلم قسمت کا کھیل فلم کی لیڈ کاسٹ میں ویڈنٹی مالا سنیل دت اور بیگم پارا شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ قرار دی گئی محبوب خان کی ڈاریکشن میں بننے والی کلاسک آئیکونک مووی مدر انڈیا فلم کی لیڈ کاسٹ میں نرگیز سنیل دت راجندر گمار راج کمار وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 25 اکتوبر 1957 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم میں سنیل دت نے نرگیز دت کے بیٹے کا کریکٹر نبھایا تھا حالانکہ بعد میں ان دونوں نے شادی کر لی تھی اور باکس آفیس پر مدر انڈیا ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی 1957 میں ریلیز ہونے والی مووی پائل سنیل دت بدمانی اور راجنی سٹارر یہ فلم بلو ایوریج قرار دی گئی تھی 1958 کو ریلیز ہوئی فلم سادنا فلم کی لیڈ کاسٹ میں ویڈنٹی مالا سنیل دت شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار دی گئی 1958 کو ریلیز ہوئی فلم پوز بوکس 99 فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل دت شاکیلہ اور پورنیما شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار دی گئی 1959 کی فلم انسان جاگ اٹھا سنیل دت مدوبالا سٹارر یہ فلم بلو ایوریج قرار دی گئی تھی 1959 کی فلم دیدی سنیل دت شعبہ کھوٹے اور جیشری سٹارر یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی 20 مارچ 1959 کی فلم سجاتہ سنیل دت نوتان لیلیتا پوار سٹارر یہ فلم سی میں ہٹ کرا دی گئی 1960 کی فلم اس نے کہا تھا سنیل دت نندہ اور درگا کھوٹے سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 1960 کی فلم ہم ہندوستانی فلم کی لیڈ کاسٹ میں سنیل دت آشا پارک اور ہیلن شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم اباؤ ایوریج ثابت ہوئی 1960 کی فلم ایک پھول چار کانٹے سنیل دت وعیدہ ریمان سٹارر یہ فلم بیلو ایوریج ثابت ہوئی 1960 کی فلم دنیا جھبتی ہے سنیل دت شیامہ اور گونگ گونگ سٹارر یہ فلم فلوپ کرا دی گئی اور اس فلم میں سنیل دت نے ڈبل رونڈ نبائے تھے 1961 کی فلم چھایا سنیل دت آشا پارک اور نیروپاروی سٹارر یہ فلم ایوریج ثابت ہوئی دو نومبر 1962 کی فلم میں چھپ رہوں گی مینا کماری سنیل دت سٹارر یہ فلم اباؤ ایوریج ثابت ہوئی تھی 1962 کو رلیز ہوئی فلم جھولا ویجنتی مالا سنیل دت پرانس سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی بی آر چوبڑا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گمرا فلم کی لیڈ دات میں سنیل دت آشا کمار مالا سینہ شامل سے 1963 کو رلیز ہونے والی یہ فلم ہٹ کرا دی گئی اور اسی ٹیٹرل پر سنیل دت کے بیٹے سنجے دت نے بھی گمرا نامی مووی میں کام کیا جو کہ 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی سکسیسفل ثابت ہوئی تھی 1964 کو رلیز ہوئی فلم آج اور کل سنیل دت آشا کمار اور نندہ سٹارر یہ فلم ایوریج ثابت ہوئی تھی دسمبر 1963 کو رلیز ہوئی فلم یہ راستے ہیں پیار کے سنیل دت لیلا نائیڈو آشا کمار سٹارر یہ فلم ایوریج ثابت ہوئی اور اسی فلم کی سٹوری پر 1973 میں مووی اچانک رلیز ہوئی تھی اور 2016 میں اکشے کمار سٹارر مووی رستم بھی اسی کہانی پر بیسک تھی 1963 کو رلیز ہونے والی مووی نردہ کے نندہ سنیل دت اور اوم پرکاش سٹارر یہ فلم بلو ایوریج ثابت ہوئی تھی 1963 کو رلیز ہوئی فلم مجھے جینے دو سنیل دت ویدہ ریمان اور نیروپا رائے سٹارر یہ فلم سی میں ہٹ ثابت ہوئی تھی ویوری یہاں پہ آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ ہمارے اکثر ویور فرمائش کرتے ہیں کہ جوڑیز کے اوپر ویڈیوز بناو تو ہمارے اس چینل پر تو آج کل کریئر انلائج کی ویڈیوز بن رہی ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم جوڑیز کے اوپر یہاں پر ویڈیوز شیئر کریں آفیس کلیکشن دکھائی جاتے ہیں اگر آپ بھی ویورٹ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو ہمارے چینل فلمی کورنر کا بھی ضرور ویڈیوز کیجئے اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا فلمی کورنر کا لنک محسان سٹاررس کے ریلیٹڈ چینل کی لنک میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو فرینڈ بڑھتے ہیں سنیل دت کے کریئر انیلائز کی طرف تو نینٹین سکسٹی فور میں ریلیز ہوئی فلم یادیں اس فلم کو خود سنیل دت ساتھ نے ڈاریک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاس میں سنیل دت اور نرگی دت چامل تھی اور اس فلم میں سنجی دت نے ایدھا چائلڈ آرڈیس کام کیا تھا اور باکس آفیس پر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی نینٹین سکسٹی فور کو ریلیز ہوئی فلم گزل فلم کی لیڈ کاس میں مینہ کماری سنیل دت شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی 1964 کو ریلز ہوئی فلم بیٹی بیٹے سنیل دت، سروجہ دیوی اور جمانہ سٹار یہ فلم سیمی ہٹ ثابت ہوئی یہ چوبڑا صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی وقت فلم کی لیڈ کاسٹ میں بلراج سائنی سنیل دت، راج کمار، سادنا شامل تھے اور یہ فلم تیز جولائے 1965 کو ریلز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم بلوک بسٹر ثابت ہوئی تیز ستمبر 1965 کو ریلز ہوئی فلم خاندان سنیل دت، نوتن اور روم پرکاش سٹارر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی 1966 کی فلم میرا سایا سادنا سنیل دت سٹارر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی 1966 کو ریلز ہونے والی مووی غزب سنیل دت، سادنا اور مینو ممتاز سٹارر یہ فلم سیمی ہٹ ثابت ہوئی 1966 کو ریلز ہونے والی مووی عمر پالی، ویجن کی مالا سنیل دت اور پرین ناس سٹارر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی تھی 17 مارچ 1967 کی فلم میلن سنیل دت، نوتن اور پران سٹارر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی بی آر چوبلا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی حمراز راج کمار، سنیل دت، ویمی ممتاز ساری کا سٹارر یہ فلم 1967 کو ریلز ہوئی اور ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی 21 اپریل 1967 کی فلم مہربان اشوک کمار، محمود، نوتن اور سنیل دت سٹارر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی 29 نومبر 1968 کی فلم پڑوسن سنیل دت، سائرہ وانو، کشور کمار اور محمود سٹارر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی 1968 میں ریلز ہونے والی محمود سٹارر مووی سادو اور شیطان میں سنیل دت صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیئے تھے 1968 کو ریلز ہونے والی مووی گوری سنیل دت، نوتن سنجیب کمار سٹارر یہ فلم بیلو ایوریج ثابت ہوئی 1969 کی فلم پیاسی شام سنیل دت، فیروز خان، شرمیلہ ٹائرگور سٹارر یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی 1969 کی فلم میری بھاوی سنیل دت، وعیدہ ریمان اور کامنی کوشل سٹارر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی آگست 1969 کو ریلز ہونے والی مووی جوالہ میں سنیل دت صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیئے تھے 1969 کی فلم چراغ سنیل دت، آشا پارے اور اوم پرکاش سٹارر یہ فلم اباؤ ایوریج ثابت ہوئی 1969 کو ریلز ہونے والی فلم بھائی بھین آشوک کمار، سنیل دت، نوٹان اور پرانس سٹارر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی 1970 کو ریلز ہونے والی فلم درپان سنیل دت اور وعیدہ ریمان سٹارر یہ فلم بیلو ایوریج ثابت ہوئی اور ویور 1970 کی فلم بھائی بھائی سنیل دت، آشا پارک اور میموز سٹارر اس فلم میں سنیل دت صاحب نے دبل کریکٹر نبائے تھے اور اور باکس آفیس پر یہ فلم آباؤ ایوریج ثابت ہوئی 13 جولائی 1971 کی فلم ریشما اور شیرہ اس لن کو خود ڈاریک کیا تھا سنیل دت صاحب نے سنیل دت، امیدہ وچن، ویناوز خنہ، وعیدہ ریمان سٹارر اس فلم میں سنجے دت نے ایسا چال آرٹس کام کیا تھا اور باکس آفیس پر یہ فلم دیزاسٹر ثابت ہوئی 1971 کی فلم جوالہ سنیل دت، مدھوالہ اور پرانس سٹارر یہ فلم فلپ سابت ہوئی تھی 1972 کو ریش کی تھی زندگی زندگی سنیل دت، دیب مگرچی اور وایدہ ریمان سٹارر یہ فلم سی میں ہٹ سابت ہوئی تھی 1972 کو ریش کی تھی جمین آسماان سنیل دت، ریکھا اور یگیدہ پالی سٹارر یہ فلم فلاپ سابت ہوئی 1972 کی فلم جے جوالہ سنیل دت اور مدھو ماتی دیبک سٹارر یہ فلم بھی فلاپ سابت ہوئی ستمبہ 1973 کو ریش ہونے والی پنجابی لیمویز کی مووی من جیتے جگ جیت سنیل دت رادہ سلوجہ سٹارر یہ فلم پنجاب سیکٹر میں ایوریچ قرار دی گئی 1973 کو ریز ہوئی فلم ہیرہ سنیل دت آشا پارک اور شدوگن سینہ سٹارر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی 1974 کو ریز ہونے والی مووی کورا بدن میں سنیل دت صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 24 مارچ 1974 کی فلم گیتہ میرا نام فلم کی لیٹ گاس میں سادنہ سنیل دت اور فیروز خان شامل تھے اور اس فلم میں سنیل دت صاحب نے نیگیٹیو کریکٹر نبایا تھا اور باکس آرفیس پر یہ فلم آباو ایوریچ قرار دی گئی تھی 1974 کی فلم پران جائے پر وچن نہ جائے سنیل دت ریکھا اور بندو سٹارر یہ فلم سینے ہٹ ثابت ہوئی 1974 کو ریلیز ہونے والی پنجابی لینگویج کی مووی دکھ بانجن تیرے نام اس فلم میں سنیل دت صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 21 جون 1974 کی فلم 36 گھنٹے راج کمار مالا سنہا اور سنیل دت سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی تھی تیس میں 1975 کی فلم زخمی سنیل دت آشا پارک راکیش روشن اور رینا رویس سٹارر یہ فلم سینے ہٹ ثابت ہوئی 23 جون 1975 کی فلم عمر کے سنیل دت جیتنر وینود مہرہ اور موشمی چیریزی سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی 1975 کو ریلیز ہونے والی مووی نیل ماں میں سنیل دت صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1975 کی فلم ہیمالیے سے اونچہ سنیل دت مدوشالہ اور رینا رویس سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی راج کمار کولی کی ڈائریکشن میں بنی فلم ناگین فلم کی لیڈ کارک میں سنیل دت فیروز خان رینا رویس جیتنر وینود مہرہ ریخا ممتاز اور کبیر بیدی شامل تھے اور یہ فلم 23 جنوری 1976 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہیڈ قرار دی گئی 1976 کی فلم نہلے پہ دہلا سنیل دت سائرہ بانو اور وینود کھنہ سٹارر یہ فلم بیلو ایوریس ثابت ہوئی 3 دسمبر 1977 کی فلم دریندہ سنیل دت باروین گوبی اور فیروز خان سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 1977 کی فلم گیانی جی سنیل دت رینا رویس شترکنسین اور کامنی کوشل سٹارر یہ فلم ہیڈ ثابت ہوئی اور اسی فلم کو پنجابی ورزن میں بھی ڈب کیا گیا تھا اور فلم کا نام تھا ستھری اکال اور پنجاب سیکٹر میں اسی نام کے ساتھ ریلیز کی گئی تھی 1977 کی فلم پاپی سنیل دت سنیل کمار جینا تمانو رینا رویس سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی اکتوبر 1977 کی فلم چرن داس میں سنیل دت صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1977 کی فلم آخری گولی سنیل دت لینہ چندر وارگرز فریدہ جلال سٹارر یہ فلم بیلو ایوریس ثابت ہوئی 11 آگس 1978 کی فلم رام کسم سنیل دت ریکہ اور بندیا گو سوامی سٹارر اس فلم میں سنیل دت ساتھ نے دبل کریکٹر نبائی تھے اور بوکس آفیس پر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی 1978 کی فلم کالا آدمی سنیل دت سائرہ بانو اور پران سٹارر یہ فلم بیلو ایوریس ثابت ہوئی 1978 کی فلم ڈاکو اور جوان سنیل دت ینات کھننا اور رینا رویس سٹارر یہ فلم سیمی ہٹ ثابت ہوئی 14 مائی 1979 کی فلم مقابلہ سنیل دت رینا روی وینات میرا راجش کھننا ریکہ سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی راج کمار کولی کے ڈائریکشن میں بننے والی مووی جانی دشمن سنیل دت سنجیب کمار شترو کنسینا جیتیندر رینا روی وینات میرا ریکہ سٹارر یہ فلم 25 مائی 1979 کو رویس ہوئی اور بوکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی 28 دسمبر 1979 کی فلم اہنسا سنیل دت ریکہ اور رنجیت سٹارر یہ فلم بلو ایوریس ثابت ہوئی جنوری 1979 کی فلم سلام میم صاحب نے سنیل دت ساب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 25 راکس 1980 کی فلم لہو بکارے گا سنیل دت سائرہ بانو اور بیندو فیروز خان سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 12 دسمبر 1980 کی فلم شان سنیل دت امیدہ بچن شیشی کبو شدرو کنسینا سٹارر یہ فلم سیمی ہیٹ ثابت ہوئی 1980 کی فلم یاری دشمنی سنیل دت رینا روی اور امجید خان سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی 1980 کی فلم گنگا اور سورج سنیل دت شیشی کبو رینا روی سٹارر یہ فلم بلو ایوریس ثابت ہوئی 1980 کو ریلیز ہوئی فلم ایک گناہ اور صحیح سنیل دت گلشن ارورا اور پروین ووپی سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ساتھ میں 1981 کو ریلیز ہوئی فلم روکی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا خود سنیل دت صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں ان کے بیٹے سنجے دت تینہ مونیم رنجیت اور رینا روی شامل تھے اور اس فلم میں سنیل دت صاحب نے سپورٹنگ کریکٹر نبھایا تھا اور یہ ان کے بیٹے سنجے دت کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی تھی اور باکس آفیس پر روکی ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی 27 مہیں 1982 کی فلم بدلے کی آگ سنیل دت دھرمیندر جیتیندر اور رینا روی سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی 1982 کی فلم درد کا رشتہ سنیل دت اشوک گمار رینا روی سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 31 آگست 1984 کی فلم راج دلک راج کمار کامل حسن سنیل دت دھرمیندر ہیمہ مالنی سٹارر یہ فلم سپر ہٹ کرا دی گئی سات ستمبر 1984 کی فلم لیلا انیل کپور پونم ڈیلون اور سنیل دت سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر کرا دی گئی 1984 کی فلم یادو کی زنجیر فلم کی لیڈ کاس میں سنیل دت شیشی کپور رینر روی شہبانہ عزمی شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 27 ستمبر 1985 کی فلم فاصلے سنیل دت ریکھا فرانات اور روحن کپور سٹارر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 19 ماہ 1986 کی فلم کالا دھندہ گوریلو فلم کی لیڈ کاس میں سنیل دت سنجی خان انیتہ راج شامل تھے اور باکس آفیس پر یہ فلم بیلو ایوریس ثابت ہوئی 1986 کی فلم منگل دادا سنیل دت رینر روی اور ساری کا سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 14 اگس 1987 کی فلم وطن کے رکھوالے سنیل دت اشوک کمار دھرمیندر میثون جکروادی ریکھا سٹارر یہ فلم سوپر ہیڈ کرار دی گئی 25 نومبر 1988 کی فلم دھرم یوز سنیل دت شدرو گنسین اور کمی کارٹ کر سٹارر یہ فلم ہیڈ ثابت ہوئی 10 ستمبر 1991 کی فلم یہ آگ کب بجھے گی سنیل دت ریکھا بندو اور شکری کپور سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 31 ماہ 1991 کی فلم کربان سلمان خان آئیشہ جولکا اور سنیل دت سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی 19 جولائی 1991 کی فلم پراتیق جیاباد میثون چکروادی کمار گورم نیلم اور سنیل دت سٹارر یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی 1991 کو تلید ہونے والی مووی ہائی میری جان میں سنیل دت ساب نے گیسٹ اپیرنس دیئے تھے 3 اپریل 1992 کی فلم ویرو دی دھرمیندر سنیل دت ارمان کولی اور انیتا راج سٹارر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی 26 مارچ 1993 کی فلم شتریہ فلم کی لیڑکات میں سنیل دت دھرمیندر وینوت کھننا سنیل دت شامل تھے اور باکس آمیس پر یہ فلم ایوریس کرا دی گئی 14 مائن 1993 کی فلم پر ماتما سنیل دت وینوت کھننا آمیر خان سیم والی خان روین اٹنڈنٹ سٹارر یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 30 جولائی 1993 کی فلم پھول سنیل دت کمار گورو اور مادھوری ڈکشٹ سٹارر یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی تھی اور ویور انیت دسمبر 2003 کو ریلیز ہونے والی مووی منہ بھائی ایم بی بی ایس اس فلم کو ڈھارک کیا تھا راج کمار ہیرانی نیو فلم کی لیڑکات میں سنیل دت گریسی سنگھ ارشید وارسی سنیل دت جیمی شیرگیل بامان ایرانی شامل تھے فلم کا وجہ تھا 10 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا کے نیٹ لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 23 کروڑ 30 لیکس اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 34 کروڑ 60 لیکس اور یہ پہلی فلم تھی جس میں سنگھے دت اور سنیل دت صاحب کو پہلی دفعہ آمنے سامنے کیمرہ فیس کرنے کا موقع ملا تھا اور کلیکشن کے حساب سے منہ بھائی ایم بی بی ایس ایک سوپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اور یہی ایز این ایکٹر سنیل دت صاحب کی کمپلیٹ ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی تھی اور ویور اس کے علاوہ ستمبر 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی لگے رہو منہ بھائی اس فلم کے کئی سین میں سنیل دت صاحب کی فوٹو کو استعمال کیا گیا منہ بھائی کے فادر کے روپ میں اور فرینڈ اس کے علاوہ نومبر 2017 میں ریلیز ہونے والی شاروخان سٹارر مووی آم شانٹی آم میں سنیل دت صاحب کے سی جی آئی ٹکنالوجی کی ذریعے ان کی پرانی فوٹیج یوز کی گئی تھی دھوم تانہ گانے میں سنیل دت صاحب کی کمپلیٹ کریر کا جازہ لے تو انہوں نے ایک سو تین موویز میں کام کیا جن میں سے ایک مووی آل ٹائم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی ایک فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی آٹھ موویز سپر ہیٹ گیارہ ہیٹ نو سی میں ہیٹ ثابت ہوئی پانچ مووویز ابو ایوریج سترہ ایوریج اور بارہ موویز بیلو ایوریج ثابت ہوئی بائیس موویز سنیل دت صاحب کی فلوک ثابت ہوئی اور پانچ موویز دیزاسٹر سابت ہوئی اور اس کے علاوہ دس موویز میں انہوں نے گیسٹ اپیرنس دیئے اور لاسٹ کی دو موویز میں جب ان کی فوٹو یا سی جی آئی کے ذریعے ان کی فوٹنگ یوز کی گئی تھی وہ دو موویز ہیں اور اگر ایک سو تین موویز کے حساب سے سنیل دچ صاحب کے سکسیس ریشو کی بات کرے تو ان کے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں سکسیس ریشو رہا ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو کہ بولیوڈ فلم انڈسٹری کے کسی بھی بڑے ایکٹر کی بہت زیادہ بہترین سکسیس ریشو رہا ہے تو فرینڈزا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ کے لیجنڈ سوپر سٹار ایکٹر سنیل دچ کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو موجود سنیل دچ صاحب کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکن سوپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسرز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ایورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ایورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورن سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیش کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ایورز کا بہت بہت شکریہ